ہلو اتر پردیس پبلیس سرویس کمیشن میں جو سی سیٹ کا پیپر ہے اس میں انٹر پرسنل سکیل کمیونکیشن وغیرہ لسنی وغیرہ یہ سب کوشنز آ رہے ہیں ان پیس پہ پرابلم سالویگ تو اسی سیریز میں یہ ویڈیو ہے اور اس میں ہینڈی میٹس برگ کی جو نے مینجریر رولز پہ جو لکھا ہے اس پر ہے اور اس میں کیونکہ ایک دو پوشن بھی آئے ہیں دو پوشن آئے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے ہینڈی میٹس برگ کا جو کسی بھی پرمندک کی جو بھومی کا ہوتی ہے وہ ہینڈی میٹس برگ کے انصار دس ہوتی ہیں ٹین ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپنی میں کسی بھی اورگینایجیشن سنگٹھن میں مینجر کو کرنے پڑتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے ہینڈی میٹس برگ کے جو مینجریر رولز ہیں ٹوٹل کتنے ہیں ٹین ان ٹین رولز کو اس نے تین بھاگوں میں باتا ہے اے بی سی انٹرپرسنل مینجریر رولز انفورمیشنل مینجریر رولز اور ڈیسیجنل مینجریر رولز ہیں انٹرپرسنل جو مینجریر رولز ہیں اس کو بھی اس نے فردہ ڈیوائیڈ کیا ہے فیگر ہیڈ اور اس کا ہنڈی میں کہہ سکتے ہیں نام ماتر کا سمبولک ہیڈ ہوتا ہے یہ لیڈر نیتہ یہ نیترت اور لیازون سمپرک دکاری سمپرک کرنے والا مینجر یہ کی بھومی کا جو ہے اور انفورمیشنل میں مانیٹر کرے گا ڈیسیمنیٹر 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 کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وکیر ننکہ کارے گا سوچنا کو فیلائے گا سپوکس پرسن پروکتہ کہہ سکتے ہیں اس کو یا وکتہ ڈیسیجنل رول میں ڈیسیجنل مینجریر رولز کو بھی چار واغوں میں باتا ہے آنٹرپرنیور ڈیسٹربینس ہینڈلر ڈیسورس ایلوکیٹر ڈیسیجنل تو ٹوٹل کتنے ہو گئے دس ہو گئے ہیں ہینڈی میٹس پر کا جو کیمسار سنگٹھن میں پروندک کو دس بھومی گائیں ادا کرنی پڑتی ہے سوری اب تھوڑا سا ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں فیگر ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں آپ رفلی کہہ سکتے ہیں ناماتر کرتے ہیں پرتکاتمک ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو روٹین بیسیس پہ جو کرتبے ہوتے ہیں فنکشنز ہوتے ہیں ڈیوٹیز ہوتے ہیں لیگل یا سوسل نیچر کی اس کو پرفرم کرتا ہے ودھائی یا ساماجی پرکرتی کے کرتبیوں کو جو روٹین میں ڈیلی میں آتے ہیں ان کا کام کرنا ہے ناماتر کا ہوتا ہے یہ فیگر ہیڈ اس کا مطلب ہندی میں ناماتر کرتے ہیں سپرتکاتمک سمبولک ہیڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو دوسرا انٹرپرسنل میں جو ہے لیڈر ہے نیترت ہے اس کا کام ہے جو کرمچاری ہے کسی سنگٹھن میں اورگناجیشن میں ان کو ہائر کرنا ان کی ٹریننگ کرنا ان کو موٹیویشن دینا ان کو ڈسپلین سکھانا یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے لیازون یعنی کہ سمپرک کا ہے اس کا کام ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے سمپرک بنانا تاکہ جو ہے انفورمیشن پرابت ہو سکے ایسے لوگوں سے کانٹیٹ کرنا جو مینیجر کو سوچنا پر دان کر سکے انفورمیشن یعنی کہ اس میں تین بھاگے میں سے من گیا مونیٹر ڈسیمنیٹر نہیں سپوکس پرسن مونیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی سنگٹھن میں جو آنتری کو بہائی سوچنائے ہیں آنتری کہ اس کا نرو سینٹر کی روپ میں کام کرتا ہے فانکشن ایز نرو سینٹر آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفورمیشن آف دا ارگنیجیشن یہ مونیٹر کا کام ہوتا ہے ڈسیمنیٹر کا کام ہوتا ہے جس کو ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں وکیرنگ پرسارک پرسار کرنے والا اس کا ہے کہ جو بھی بہار سے سوچنا ملی ہے یا سنگٹھن کے کرمچاریوں سے ملی ہے تو سنگٹھن کے دوسرے سدشیوں کو وہ سوچنا پہچانا ڈسیمنیٹر کا کام ہوتا ہے ٹرانسمنٹ انفورمیشن رشیڈ فرم آؤٹسائیڈر اور فرم آؤٹسائیڈر اور فرم آؤٹسائیڈر ایمپلائیز ٹو میمبر اپ دا ارگینایجیشن ڈسیمنیٹر کا کام ہوتا ہے سپوکس پرسار اس کا کام ہوتا ہے سنگٹھن کی جو نیتیاں ہوتی ہیں پلانس ہوتے ہیں یوجنائیں ہوتی ہیں پالسیج ہوتی ہیں پلانس ہوتے ہیں کاریاں ہوتے ہیں یا پرنام اس سنگٹھن کی کسی بھی سنگٹھن نے کیا پرنام نکلے اس کے ریجلٹس کہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا باہیے لوگوں کو دینا ہوتا ہے سپوکس پرسن کا ٹرانس میٹ انفرمیشن یعنی کہ ایسا منیجر جو اس بھومی کا میں ہے کس کے بھومی کا میں ہے اس پوکس پرسن کے بھومی کا میں ہے تو اس کا کام کیا ہوگا ہے ٹرانس میٹ انفرمیشن ٹو آئوٹسائیڈر آن آرگینایجیشن پلانس پولیسی ایکسن اور ریجلٹس یعنی کہ کسی سنگٹھن کی کیا یوجنائیں ہیں کیا نیتیاں ہیں کیا کاریاں ہیں اور کیا اس کے پینام ہیں باہیے لوگوں کو ایسی سوچنہ پردان کرنے کا کام اس پوکس پرسن کا ہوتا ہے دیشیجنل لیتے ہیں آنٹرپنیور یہ نئے پروجیکٹ کو انیسیئٹ کرتا ہے اس پارم ہے قدم اٹھاتا ہے اسے سمجھنی نینے لیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اوورسی کرتا ہے انیسیئٹ اور اوورسی دی نیو پروجیکٹ جس تاکہ اس سنگھٹن کا جو ہے پرفورمنس شدر سکے یہ آنٹرپنیور کا کام ہوتا ہے ڈسٹرپنس ہینڈلر کا کام ہوتا ہے اس کو ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں ویردان سودھارک کوئی بھی سنگھٹن میں اچانک کسی بھی سنگھٹن میں اچانک کوئی انفورسین یا انیسپیکٹیڈ پرابلم آگی اس کو کریکٹ کرنے کا کاریاں ہوتا ہے ڈسٹرپنس ہینڈلر کا ویردان سودھارک کا مطلب ہے takes corrective action in response to انفورسین پرابلمس یا سیچویشن اس کا کام ہوتا ہے ڈسٹرپنس ہینڈلر کا یعنی کہ ایسا مینجر جو کسی سنگھٹن میں اچانک کوئی ایسا ویردان آجیا پرابلم آجیا انیسپیکٹیڈ کو پرابلم آجیا اس کو صحیح کرے گا تو ایسے مینجر کو ڈسٹرپنس ہینڈلر کی روپ میں کہا جاتا ہے اور وہ ڈسیجنل کیٹیگری میں آتا ہے اچھا آگے ہے ریسورس ایلوکیٹر یہ کوشن آیا بھی ہے اس میں دو کوشن آیا ابھی دسکس کرتے ہیں سوری ریسورس ایلوکیٹر کا سنسادھن کا آونٹک کرنے والا جو ہے سنسادھن کا آونٹک کرنے والے کو ریسورس ایلوکیٹر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی سنگٹھن میں جو مہدپور نینے ہیں اس کو لینا یا اس کو اپروو کرنا یعنی کہ جیسے کوئی شورٹ ٹرم ایڈجیسمنٹ کرنا ہے یا لونگ ٹرم ایڈجیسمنٹ چینج کرنا ہے تاکہ ایک اس میں سنتولن بنا رہے سنگٹھن میں اس کا کاریہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے نیگوسیٹر کا مطلب جانتے ہیں بارگنی کرنا کام اورگنیزیسمنٹ کے حیطوں کو سرکشہ کرنا وارتاکار ہوتا ہے ویسی کلی یہ نیگوسیٹر یہ بارگنی نیگوسیٹ کرتا ہے یہ تو اس پرکار سے ابھی تورہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کوشن ایک دو آئے ہیں اور باقی آپ لوگ دیکھیں کب کب آئے ہیں تو جیسے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کوشن نیملی کتمی سے کون انتر ویکتک جو ہے انتر ویکتک بھومی کا نہیں ہے which one of the following is not an interpersonal role انٹر پرسنل figurehead leader liaison بوش تو اس کا ہے بوش نے انتر ویکتی بھومی کا نہیں ہے کس کی دیکھیں ہم نے انتر ویکتی بھومی کا میں سبتین لوگوں کو لکھا ہے figurehead کو leader کو اور liaison کو یعنی کہ figurehead leader liaison boss کہیں نہیں ہے اس میں boss word ہی نہیں ہے تو boss interpersonal role میں نہیں ہے یعنی کسی بھی میں نہیں ہے تو boss اس کا exact answer ہے ایک کوشن اور دیکھ لیتے ہیں یہ 2012 کے کوشن ہے ایک کوشن اور دیکھیں جو یہی ہے resource allocator ہے اس کا answer یہ ابھی discuss کیا ہے disturbance handler کا جو ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کی problem کو solve کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں resource allocator ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کی organization میں جو decisions ہوتے ہیں اس کو approve کرتا ہے تو adjustment کرنے کے لئے short term long term کے لئے اس جروری ہوتی ہے تو اس کا exact answer resource allocator ہے اور اس برکار سے یہ دو کوشن ان سے حل ہوئے ہیں باقی دیکھتے ہیں پوکے